پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے خود جیل میں جانے سے پہلے کور کمیٹی کو کچھ خاص ٹاسک دیئے تھے مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں کور کمیٹی فیصلے کرے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسی کور کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق عمل کریں گے اب عمران خان کے وکیل شیرف دل خان مروت کی جانب سے اسی کور کمیٹی کے اندر بیٹھے کچھ غزتداروں کی نشاندہی کی گئی ہے انہوں نے کس کس کا نام لیا اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پھر آپ بھی ان لوگوں کو گھز پیٹیا اور غدار سمجھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا اتفاق یا تردید دونوں کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کیجئے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیمیر عمران خان کے وکیل شیرف دل خان مروت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کی کور کمیٹی اور خان کی قانونی ٹیم میں غدار موجود ہیں خان کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئے کی کور کمیٹی کے غداروں نے میری جان خطرے میں ڈال دی ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے کی کور کمیٹی میں غداروں کی موجودگی کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے کور کمیٹی کے اجلاسوں کی ریکارڈنگ مخالفین اور یہاں تک کے میڈیا والوں تک بھی پہنچائی جاتی ہیں شیرف دل خان مروت نے کہا کہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم کی زوم میٹنگ کی تفصیلات یا ریکارڈنگ باہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جس نے میری زندگی اور ازادی کو شدید خطرے میں ڈال رکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار زیر زمین گیا ہوں یعنی میں انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہوں مجھے کسی بھی وقت نامزد ٹیم کے ہاتھوں پکڑا جا سکتا ہے میں نے پارٹی میں موجود لوگوں کو یہ بتایا اور میرا پیچھا کرنے والوں کے بارے میں پیغامات بھی ریکارڈ کروائے شیرف دل مروت کی جانب سے کہا گیا کہ کل میں روح پوش ہو گیا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ اب میں محفوظ ہوں بھی یا نہیں لیکن میں نے اپنا پیچھا کرنے والوں کی شناخت کر لی ہے اور لاپتہ ہونے کی صورت میں قانونی کاروائی کے لیے ان کے نام اپنے وقلہ کے گروپ کو بھی بھیج دیے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے انتہائی قریبی حلقوں میں لوگوں پر بھروسہ کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر پارٹی کے متلکہ افراد نے مجھے اجازت دی اور اگر میں ان کا شکار بننے سے بچ گیا تو بہت جلد پھر سامنے آ کر غداروں کے نام بھی بتاؤں گا اس سے پہلے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیرف زلخان مروت نے کہا تھا کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے علیدہ ہو کر نئی پارٹی بنا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جو لوگ گئے وہ سب اقتدار کے مزے لوٹے رہے شیرف زلخان مروت نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر مشکل وقت آیا تو یہ لوگ بھاگ گئے یہ سب لوٹے ہیں یہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان نے پرویز خٹک کو جوائن کر لیا پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ پرویز خٹک برے ہیں اب یہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کس مو سے بیٹھتے ہیں